پاکستان کیونکہ عالمی طاقتوں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا اس کا ایٹمی پروگرام جو تھا اس نے اس کو بھی پایا تکمیل تک پہنچایا انیس ست تیراسی میں ہم نے اسے مکمل کر لیا اور ایٹمی طاقت کا حصول ممکن ہماری طرف سے کچھ توجہ کم تھی اگر عام حالات ہوتے تو شاید ہم اتنی آسانی سے اپنا پروگرام مکمل نہ کر پاتے ہیں بارہ تو جہاد افغانستان کے نتیجے میں ایک تو ہماری آئی ایس آئی جو ہے اس کی تربیت ہوئی اور دوسرا ہم نے اپنا ایٹمی پروگرام مکمل کیا اور پھر سوویٹ یونین جو ہے اس کے دات کھٹے ہوئے لیکن مجاہد اس کے بعد جو ہوا مجاہد جو ہیں وہ متحد نہ رہ سکے کنٹرول میں تندیم میں آپس میں اولج گئی اور پھر وہاں ایک کوئی مضبوط حکومت قائم نہیں ہو سکی پھر طالبان جو تھے نوجوان نسل ان کی وہ امرش کیے انہوں نے اختدار سنبھالا اور اس کے بعد پھر اسامہ بن لادن وہاں آگئے انہوں نے پناہ لی اور پھر نائن الیون ہوا یعنی ایک مختلف طالبان کی حکومت قائم ہو چکی تھی نائن الیون میں امریکہ نے کہا کہ جو ہمارے اوپر حملہ ہوا ہے جو اسامہ بن لادن نے کیا ہے اسامہ بن لادن کی تلاش میں پھر وہ افانستان آئے سیکورٹی کانسل نے پھر اس کی منظوری دے دی اور پاکستان جو ہے وہ اس کے ہاتھ جو ہیں وہ کھلے نہ رہے اور پاکستان کی توقعات کے مطابق افغانستان میں نظم قائم نہ ہو سکے تو پہلے طالبان کی حکومت اور اس کے خلاف پھر امریکہ کی کاروائی اس نے پھر نقشہ پلٹ ڈالا اور اب امریکہ تو وہاں سے جا چکا طالبان کی حکومت دوبارہ قائم ہو چکی اگر تیسے دنیا نے تسلیم نہیں کیا لیکن جو بدنظمی پیدا ہوئی تھی نا وہ کم نہیں ہوئی اب دوسری ٹیررس تندی میں آ گئی دائش آ گئی دوسرے گروپ پیدا ہو گئے پاکستان میں بھی ایک تالبان جو تھے انہوں نے اپنی جڑے پکڑی تحریک طالبان تحریک طالبان پاکستان اور پاکستان میں بھی جو یعنی اب دیکھت گردانہ سرگرمیاں شروع ہوئیں اب ہزاروں افراد ہمارے اس کی نظر ہو چکے ہماری فورس کے جوان نظر ہو چکے ہم عربوں ڈالر جو ہے ہماری معیشت تو ہے اندازہ لگا جاتا ہے کچھ سو ڈالر کہتا ہے سو عرب ڈالر کہتا ہے کوئی ایک سو اس سے زیادہ کہتا ہے وہ ہماری معیشت کو نقصان پہنچا اور وہ اب جنگ جو ہے ابھی تک سنبھالی نہیں جا رہی افغانستان سے امریکہ واپس ہو چکا ہے سوویٹ یونین واپس ہو چکا ہے تاریخ دنیا کے نقشے سے مٹ چکا ہے لیکن جو انلیش ہوئی تھی وہ طاقتیں اور وہ اناثر وہ ابھی تک قابو نہیں آ رہے اور آج بھی پاکستان ایک عجب صورتحال سے دوچار ہے افغانستان کے اندر وہ اناثر موجود ہیں اور پھر ہمارے دوسرے جو مخالف ہیں ان کی پشت ابانی بھی ان کو حاصل ہے اور وہ اب ابھی ہر روز کوئی نہ کوئی خبر آتی ہے کوئی ہمارے جوان شہید ہوتے ہیں ہمارے افسر شہید ہوتے ہیں اور ہم ان کی ان کے ان کے آنسو پوچھتے پوچھتے ہم سب کے آنسو خوشک ہو گئے ہیں تو بات یہ ہے ابھی ہماری فوج کے بڑے افسر جو ہیں اور جوان جو ہیں شہید ہوئے اور پھر پاکستانی قوم جو ہے ایک شدید قرب میں مبتلا ہے لیکن الحمدللہ ہماری سیکورٹی فورسز نے فوری جواب دیا ہے جو اس کا ماسٹر مائنڈ تھا اس کو کیفر کردار تک پہنچا ہے اور آپ دیکھیں آپ دیکھیں جب شہید جو تھے ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی راول پنڈی میں چکلالا کے پھر ہمارے چکلالا میں تو صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب بھی گئے ہمارے چیف آف آرمی سٹام بھی گئے ہمارے وزراء بھی موجود تھے اور ان کے جو تابوت تھے ان کو کندہ دیا جناب صدر پاکستان نے بھی اور چیف آف آرمی سٹاف نے بھی ملکتا ہے خامی صاحب یہ کتنا مضبوط پیغام جاتا ہے کہ جب ایک صدر مملکت ہے اور درداری صاحب نے یہ واضح کیا کہ ہم کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے نہیں ہٹیں گے اور ہم ان دہچت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچا کے رہیں گے ہمارا عظم جو ہے مصمم ہے اور اس پہ پوری قوم متحد ہے